مزید آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو دبا دیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد و عالم محمد پر دوستان انگرامی جیسا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں تک اپنے تجربات اور جو ہمیں سمجھ جائی ہے اس شوق میں وہ آپ کے ساتھ تجربات کو شیئر کیا جائے تو پہلے ہم نے بہت ساری ویڈیوز بنائی ہیں جس میں کافی آپ کے سوالوں کے جواب موجود ہیں اس ویڈیو پہ بھی دوستوں نے سوال کیا ہے ایک دو گھوڑے باگ کیوں مارتے ہیں اس کا کیا علاج ہے لائن کیوں مارتے ہیں یا گھوڑے سیخ پاک کیوں ہوتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں کہ کھڑا ہو جاتا ہے تو پہلے اس پر ویڈیوز موجود ہیں اگر آپ کوشش کریں تو آپ کو مل سکتی ہے پھر بھی ہم کوشش کریں گے آپ کی رہنمائی کی اور کچھ دوستوں نے پوچھا ہے کہ گھوڑی پہ کس عمر پہ گھوڑا کراس کرنا چاہیے تو کم از کم دو سال جب اس کی عمر ہو تو تب گھوڑا کراس کرنا چاہیے کیونکہ بلکہ دو سال سے بھی زیادہ تقریباً تیس ماہ یعنی اڑھائی سال اس کی عمر ہو تب گھوڑا کراس کیا جائے تاکہ جب وہ بچہ دے تو اس وقت تو وہ دو اک لگ چکی ہو یعنی دو دا تو وہ اس کی عمر ہو جائے تین سال میں گھوڑی دو اک لگتی ہے اور نر جو ہے وہ اڑھائی سال میں دو اک لگتا ہے تو کم از کم اتنا اندازہ کریں کہ جب اس کی بچہ دینے کا ٹائم آئے تو اس کی عمر تین سال ہو کم از کا یہ تو ہوگی اس کی عمر ویسے ڈیڑھ سال کی گھوڑی اس پہ ہیٹ پہ آ جاتی ہے کوشش کریں کہ اس پہ گھوڑا کراس نہ کریں تاکہ اس کی عمر ذرا مچور ہو جائے اس کی ہڈی مضبوط ہو جائے اس کا کاد کارٹ بورا ہو جائے اس کی رہا اس کا صحیح ہیٹ کا ٹائم تو عام روٹین میں یہ گھوڑیاں تقریباً نو دن تک ہیٹ رکھتی ہیں تو اس کا گھوڑا کراس کرنے کا بہترین جو ٹائم ہے وہ ہے ساتھویں دن اور ساتھویں دن کے بعد یعنی جب تک اس کی ہیٹ رہے نو دن تک رہے گیارہ دن تک رہے تو اس پہ ساتھویں دن گھوڑا کراس کرنا چاہیے اور جب گھوڑی ہیٹ میں آتی ہے تو اس کی بہت ہی حیجانی کیفیت ہوتی ہے پریشان رہتی ہے تھوڑا تھوڑا پشاپ کرتی ہے کوئی چیز پہ نظر جائے اس کی تو انہناتی ہے تھوڑا تھوڑا پشاپ کرتی ہے تو یہ تو اس کی ہیٹ کا یعنی ہے اندازہ کے اب گھوڑی ہیٹ پہ آگے اس پہ گھوڑا کراس کرنا چاہیے گھوڑا اس وقت کراس کرنا چاہیے گھوڑی کے اندر بھی بچے دانی میں اووری میں ہنڈے بنتے ہیں جب یہ انڈا تیار ہوتا ہے تو یہ انڈا پھٹتا ہے اور اس سے لواب دار مادہ باہر آتا ہے جیسے پشاپ کے لئے گھوڑی تیار ہوتی ہے تو وہ لواب دار مادہ نکلتا ہے جیسے شہد ہوتا ہے یا کوئی بھی گاڑی چیز وہ تانسی بن دی ہے وہ اس کا ٹائم ہے صحیح ہیٹ کا اس پہ گھوڑا ملانا چاہیے تو انشاءاللہ گھوڑی ٹھہر جائے گی اس کے علاوہ دوستوں نے پوچھا ہے کہ گھوڑے باگ کیوں مارتے ہیں اس کی بھی دو تین وجوہات ہیں ایک تو اس کا اگر کوئی ہاتھ پاؤں خراب ہو مثلا دائیں ہاتھ خراب ہو دائیں پاؤں خراب ہو تو جب دوڑتا ہے گھوڑا اور جس وقت ہم نیزہ قلعہ اپھارنے کے لئے نیزہ نکالتے ہیں تو تھوڑا سا دائیں پاؤں پہ وزن زیادہ آتا ہے تو گھوڑے اس پاؤں کی وجہ سے اس کا دائیں ہاتھ پاؤں اگر دکھتا ہو تو وہ گھوڑے بائیں ترخ جاتے ہیں یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ گھوڑے کے اگر موہ میں فرق ہو گھوڑے کے دونوں قلعے برابر نہ ہوں تب بھی جو گھوڑے کا قلعہ نرم ہوگا اس طرح گھوڑا جائے گا جو ہی آپ اوپر اٹھائیں گے دڑانے کے لئے اوپر اٹھائیں گے تو جو قلعہ اس کا نرم ہوگا گھوڑا ادھر جائے گا تو آپ کوشش کریں کہ جو قلعہ اس کا نرم ہے اس پہ کوئی ٹی وغیرہ لپیڑ دیں تاکہ وہ ذرا سخت ہو جائے اس کا قلعہ اس کو زیادہ تکلیف نہ پہنچے کہ وہ نرم نہ ہو تھوڑا سخت ہو جائے اس پہ سفید پھٹکری پیس کا لگا دیں تو بھی اس کا موہ سخت ہو جاتا ہے اور جو قلعہ اس کا سخت ہے اس کو نرم کرنے کی کوشش کریں اس پہ گھی لگائیں ڈالڈا گھی تھوڑا نموہ کوس میں تو یہ طریقہ ہے اس کا گھوڑے کو باغ والے گھوڑے کو روکنے کا کہ اس کا موہ برابر کریں اور بائیں ہاتھ پہ جس طرف جاتا ہے اسی ہاتھ پہ اس کو چکر دیں مثلا یہ گھوڑا جا رہا ہے تو بائیں ہاتھ پہ جاتا ہے تو اسی ہاتھ پہ یہ کرلا اس کا بائیں اندر رکھ لیں اور اسی ہاتھ پہ اس کو پچاس ساٹھ چکر دیں یہ اندر والا جو ہاتھ ہے وہ تھوڑا اونچہ رکھیں اور جو باہر والا ہاتھ ہے وہ تھوڑا نیچے کر کے رکھیں پچاس چکر ایسے دیں اور آخر پہ بیس پچیس چکر ایسے دیں جب بھی آپ چکر دیں تو گھوڑے کا اندر والا جو اندر والا کلہ ہے اس پہ ہاتھ ہونا چاہیے وہ پکڑا ہوا ہونا چاہیے اندر والا کلہ اور اندر والا ہاتھ اونچہ ہونا چاہیے باہر والا ہاتھ تھوڑا سا دیچے ہونا چاہیے اس کے علاوہ دوستوں نے پوچھا ہے کہ جو گھوڑا سیخ ہوتا ہے اس کا کیا علاج ہے یہ بیٹا اٹھاؤ تھوڑا سا جو گھوڑا شیخ ہوتا ہے نا سیخ پا ہوتا ہے کھڑا ہوتا ہے تو اس کا جو ہی وہ کھڑا ہونے لگے تو اس کو ہے یہاں پہ کر لیں ٹیڑھا کر لیں یعنی یہ جو اپنا ہاتھ ہے گردن کے ساتھ یہ باگ گردن کے ساتھ لگی ہوئی ہونی چاہیے اور ایسے کر لیں گھوڑے کو ٹیڑھا کر لیں جب گھوڑا یہاں پہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے تو وہ گھوڑا کھڑا نہیں ہو سکتا کبھی اس ہاتھ پہ کر لیں کبھی اس ہاتھ پہ ٹیڑھا کر لیں تو گھوڑا کبھی بھی انشاءاللہ کھڑا نہیں ہوگا اور ایک دو مرتبہ آپ اس کو روکیں گے تو پھر وہ کھڑا ہونے کا ارادہ بھی نہیں کرے گا تو یہ تھی ہماری آج کی معلومات آج کی باتیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی انشاءاللہ اگری ملکات میں اس سے بہتر تجویز پیش کریں گے گھوڑے کی چال بازے یا گھوڑے کو سکھانے کا طریقہ ہے ایک تو ہم کوشش کرتے ہیں آگے چلنے کی پھر دوستوں کے وہ آج آتے ہیں کومنٹس ان کا جواب بھی دینا پڑتا ہے تو یہ تمام چیزیں جو اب ہم بتا رہے ہیں یہ پہلے موجود ہیں اس پہ ویڈیوز پہ یوٹیوب پہ آپ اگر تھوڑی سی کوشش کریں تکریف کریں تو وہ آپ کو مل سکتی ہیں وہاں پہ سب کچھ موجود ہے علاج بھی موجود ہے ویسے بھی جو بنیادی اصول ہیں وہ بھی موجود ہے اور ایک بات کہ جب ہم زیادہ دبا کر نیزہ مارتے ہیں کلہ اکھارتے ہیں تب بھی گھوڑے اسے گھبرا کر لائن آؤٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو نیزہ آرام سے کلے کو اکھیڑنا چاہیے جب بھی آپ گھوڑے پہ بیٹھیں اپنی اس پستان کے برابر نیزہ پکڑ لیں زمین پہ نیزے کو رکھیں اور اس کا دوسرا سرہ آپ کے پستان کے برابر وہاں سے پکڑ لیں وہ کبھی بھی زیادہ بھی نہیں لگے گا کلے میں جیسے اتنی تنی وہ سانگ جسے کہتے ہیں نیزہ زمین میں دب جاتا ہے تو وہ بھی زیادتی ہے نہیں دبنا چاہیے نیزہ اتنا لگنا چاہیے کہ کلے سے ایک ڈیڑھ انچ کراس کرے اس سے آگے کلے سے آگے کراس نہ کرے یہ جو اتنی اتنے نیزے لوگ اس میں سے گزار دیتے ہیں اور پھر بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم نے اتنا نیزہ کلے سے کراس کیا تو یہ بیسیکلی فعول ہے یہ گھوڑے کو بہت تکلیف ہوتی ہے ایسے نہیں مارنا چاہیے کچھ دوست ہیں جب نزدیک آتے ہیں تو یوں جھٹ مار کے کلہ اکھارتے ہیں یہ بھی غلط طریقہ ہے آرام سے کلے کو اکھیڑنا چاہیے رینج میں اگر آپ کی سانگ ہوگی تو آہستہ آہستہ آپ اس کو نیچے کرتے جائیں گے جب تین چار فٹ کا فاصلہ رائے جائے تو اس سے زمین سے ایک ڈیڑھ انچ اونچا رکھ رہے ہیں اگر سیدھ میں ہے تو کلے میں لگے گی اگر سیدھ میں نہیں ہے سائیڈ کنارے پہے تو وہ چوک جائے گی تو یہ طریقہ ہے اس کا سانگ یا نیزہ مارنے کا کلہ اکھیڑنا تو انشاءاللہ دوستوں نے پوچھے ہیں کہ پچھے ہی ٹانگوں میں بھوڑے ہوا رکھ جاتے ہیں جب تھان پر کھڑے ہوتے ہیں تو وہ ان کی ٹانگیں سوچ جاتی ہیں تو اس کی مختلف وجوہات ہیں ایک یورک ایسٹ کی زیادتی سے بھی ہوتے ہیں یہ سوزش کر جاتے ہیں ہوا رکھ جاتے ہیں تو اس کے لئے تو آپ بھوڑے کو بیٹھا سوڈا کھلائیں ایک چھٹاں کو روزانہ کم از کم ایک کلو سے کھلائیں تو انشاءاللہ یہ چھوڑ جائے گا بھوڑا سوزن نہیں ہوگی ہوا نہیں رکھے گا اس کے علاوہ بھی کرتے ہیں یہ جو حرمل ہے سبز حرمل اس کو رگڑ کر پیڑی بنا کے آدھ پاو تقریباً اس کا ہرمل کا ہو تھوڑا سا نمک ملا لیں تو وہ کھلائیں تو اس سے بھی یہ ختم ہو جاتے ہیں کالی میرچ اور سنڈ اجوین سرخ میرچ یہ رگڑ کر دیں تو اس سے بھی یہ ٹھیک ہو جاتے ہیں تو مختلف اس کی وجوہات ہیں بہرحالی اس کا کوئی طرح خطرہ نہیں ہے اس سے بھوڑے لنگڑے نہیں ہوتے اکثر جب یہ چلتے ہیں تو یہ سوجن ختم کر جاتے ہیں جب تھان پر کھڑے ہوتے ہیں تو پھر کر جاتے ہیں تھوڑی بہت بعض اوقات اگر گھوڑوں کے پاؤں گندے ہو جائیں نیچے وہ اس کا لید پیشاب کی وجہ سے تو وہ پاؤں زیادہ گندے ہو جائیں تو انفیکشن ہو جاتا ہے ان کے پاؤں میں اس وجہ سے بھی یہ سوجن کرتے ہیں گھوڑے کے پاؤں کو سن کو اچھی طرح سے ساف رکھیں اس کی جو پتلی ہوتی ہے اس کو ساف رکھیں جو اضافی ہے اس کو کاٹتے رہیں ویسے زیادہ نہیں کاٹنی چاہیے سن کی سطح کے برابرتہ کا کاٹنی چاہیے اس سے زیادہ نہیں کاٹنی چاہیے انشاءاللہ اگلے بھی لاکھ ملاقات ہوگی اللہ آپ کو اپنے افضا امان میں رکھے اللہ آجا